السلام علیکم تو کیسے ہے آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب ٹھیک ٹھیک ٹھا ہوئے تو اینڈ اف زائی کا میں آپ سبی کا سواگت ہے آج میں بنانے والے وٹانے کی کچھری جو بہت ہی مزدار بن کے تیار ہونے والی تو یہ ریسپی کو این تک ضرور دیکھنا تو چلی بینہ وقت زائی کی اس ریسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو چلی بسم اللہ بلکے شروع کرتے ہیں یہاں پہ میں نے گیس پہ کوکا رکھا ہے اس میں میں ایڈ کر لوں گے دو بڑے چمچیں تیل کے اس کو اچھے سے گرم کر لیں گے تو تیل ہمارا گرم ہو چکے بھی اس میں ایڈ کر لیں گے ہاف ٹی سپون زیرہ زیرہ سے ہمارا تڑکنے لگے تب اس کے اندر ایڈ کر لیں گے ایک پیاز ہے جس کو میں نے سلائز میں کٹ کر لیا ہے اور پیاز کو جو ہے ہم لائٹ براؤنے تک اچھے سے فرائی کر لیں گے اس کے بعد اس میں کچھ گرم مسالے ایڈ کر لیں گے تو یہاں پر میں ایڈ کر لوں گے دو سے تین لونگ آج سے دس کالی میری ایک جاویتری کا فول اور دو دالچینی کی ٹوڑے میں پاس چھوٹے تھے اگر آپ کے پاس بڑھا ہو تو آپ ایک ہی لے لیجیے دو ہری لائچی ایڈ کر لیں گے اور دو سے تین تیز پتے ایڈ کر لیں گے اور بس یہ سبھی مسالوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے پیاز کے ساتھ اور پیاز کو جو ہے ہم لائٹ براؤنے تک فرائی کر لیں گے اس کے ساتھ جو سارے مسالے بھی اچھے سے فرائی ہو جائیں گے تو یہاں پہ ہمارا پیاز جو ہے وہ لائٹ براؤنے شروع ہو ہے اب ہم اس کے اندر ایڈ کر لیں گے ون ٹی سپون ادھرک لحسن کا پیسٹ ہاف ٹی سپون حریمیرچی لحسن کا پیسٹ یہ بہت تیکھا والا ہے تو میں کاؤنٹ ڈال رہی اب ہم نے ٹیسپ آگا نہیں اس کو جو کم زیادہ کر سکتے اس کے بعد یہ سبھی کچھ اچھے سے اس کے ساتھ مکس کر لیں گے اور جو اس کو اچھے سے بونڈ لیں گے اس کی اندر ایڈ کر لیں گے میں اٹ کر لیں گے مٹر کے ساتھ کے ساتھ پاو کلو کے قریب ہیں میں اٹ کر لیں گے میں آپ کر لیں گے اس کے ساتھ میں اچھے استرنے السفر بھونڈ لیں گے آپ کے ساتھ پرboysر لیں گے یقین دیلочка سپرے ہم دو میریٹ تک اچھے سے بھونڈ لیں گے یہاں پر میں اس کو دو میٹ دک اس کے بعد میں اٹ کر لوں گ lav Ivany جس کو میں نے سلائز میں کٹ کر لیا تھا اور پھر اس کے اندر جو ہم نمک اٹ کر لیں گے اور اس کے بعد جو اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اس کے بعد ہم اس کو جو ڈھکن ڈھا کر پاشمٹ تک پکا لیں گے تو یہاں پر ہمارے جو پاشمٹ ہو چکے ایک بار جو اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے تو یہاں پر ہمارے ٹاماتر جو بہت اس سے پکی جا چکا ہے وہ سوفٹ بھی ہو گیا تو اب ہم اس کے خ Relations strand کے کچھ مسارے لیں گے ہم ایٹ کر لیں گے 1 تی اسپن ایوریسٹ کا چکن مسارے لیں گے اس کے بعد ہم اس کے خ Ş اس کے بعد ہم اس کے اندر ایٹ کرلیں گے 2 سے 3 ملوچق کے سالے وچائیں میں نے اس میں چیری نہیں لگائی اگر آپ ٹیکا کھانا پسند کرتا اپ اس میں اس میں چھیری بھی لگا سکتے میرچے سے بہت چھوچے اچھا لیں گے اسے ملوچ ریوے جو بہتا ہے کی ہے اسے کہ آج پر مکس کرلیں گے اس کو جو اچھے سے مکس کر لیں گے ہم جو اس کے اندر شاوال کے ساپ سے پانی آٹ کر لیں گے پھر اس کو جو اچھے سے ایک بار مکس کر لیں گے اس کے بعد میں اس کے اندر آٹ کر لوں گے ایک آلوہ جس کو می نے موٹے موٹے سلائز میں قط کر لیا ہے آپ ج admirationکر پھر وہ لیے وڈالی اور جنس کیب بھی کر سکتے ہیں پھر ہم اس کے اندر آٹ کر لیں گے یہ ٹیسٹ کی اکورڈنگ نمک گرم مسالہ پورڈر کھوٹ میں ریٹ کر لیں گے اس کے بعد سب ہی چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے اس کے بعد ہم کوکر کا لڈ لگا دیں گے اس کو دو سٹیانے تک پکائیں گے اپنے کوکر کے حساب سے چھاول گلنے تک پکائیں اس کے بعد ہم چھتنی بنا لیں گے پیاز میں کٹ کر لیا تھا ایک ٹاماتر جس کو چوپ کر لیا ہے وہ اٹ کر لیں گے ساتھ ہی تھوڑی سی کوٹ میں پھر اٹ کر لیں گے ٹیسٹ کے کورڈنگ نمک ہاف ٹی سپون لال میچ پورڈر آدھی نیمو کا رس ہم جو اس کے لئے چاہت مسالہ بھی اٹ کر لیں گے ہم جو اس کے لئے چاہت مسالہ بھی اٹ کر لیں گے اس کے بعد ہم جو اس کو ہاتھوں کی مدد سے اچھے سے مکس کر لیں گے اور ٹاماتر کو جو ہم اچھے سے میش کر لیں گے تو یہاں پر جو یہ ریڈی ہو چکا ہے یہ ویٹانے کی کچھڑی ساتھ جو بہت ہی مس لگتا ہے تو آپ لوگ جو اس کو بہت ضرور ٹرائے کرنا تو چلیے ہم اپنے چاول دیکھ لیتے تو یہاں پر جو اس میں گیس کی تھی آج ہوں کہ ہم اس گیس کا فلیم بن کر دیں گے تو یہاں پر ہماری وٹانے کی کچھڑی تیار ہو چکے دیکھ سکتے ہیں بہت ہی مددار بن کے تیار ہوئی ہے تو ہم جو اس کو سرف کر لیں گے تو یہاں پر ہمارا تیار وٹانے کی کچھڑی تو دیکھ سکتے ہیں بہت ہی مددار بن کے تیار ہوئی ہے تو انشاءاللہ سے آپ لوگ بھی ریسپی کو ایک بار ضرور ٹرائے کرنا مجھے فیڈبیک دینا کہ آپ کو ریسپی کیسی لگتی ہے آئی ہوپ آپ لوگ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئے تو ہمارے چنل کو لائک کرو سبسکرائب کرو اور شیئر کرو تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ